اچھا جی اب ہم ذرا آپ کو اپنی کچھن میں دوبارہ سے لے چلیں گے کیونکہ ڈاکٹر امیر آہی دمارے ساتھ موجود ہے اور طبعہ نبی میں ہمیں روز وہ بہت اچھی مفید چیز بتاتی ہیں دیکھیں یہ کیسی چیز بتاتی ہے کہ جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے اور یہ تو سپیسیفیکٹی جس کی نسبت ہے اگر ہم جو نسخیں ہیں ان کی نسبت بھی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کو اپنانے میں دیکھیں ثواب بھی کتنا ہوگا مطلب آپ یہ بھی سوچیں نا کہ ایک پہلو یہ بھی ہے ایک علاج کا پہلو بھی اور ایک ثواب کا پہلو بھی ہے اور متزلزل یقین ہونا چاہیے یہ ساتھ جی سب سے امپورٹنٹ بار ہے یقین ہے کامل جو ہے نا وہ ساتھ مالتے ہیں شرط ہے کیسی امی آپ ٹھیک 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 ہے بلکہ ٹھیک 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 ہے الحمدللہ میں کیا آج آپ سپیشلی جیتے ہیں بن نبی میں کیا چیز لیکھنا ہے آج ہم بات کریں لوبان اور ساتر کی لوبان جس کی دھونی دی جاتی ہے جی بالکل آچھا ہم صرف لوبان کو دھونی کے لیے سمجھتے ہیں حدیث میں ہمیں مفہول ملتا ہے کہ اپنے گھروں کو لوبان اور ساتر کی دھونی دیا کرو آچھا یہ جو جرم سے پاک کرتے ہیں انٹی سیپٹیک ہوتی ہے انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے انٹی بیکٹیریال ہوتی ہے دھونی تو دیا جاتا ہے لیکن اس کو ہم آر ویڈی کے اندر بہت ساری میڈیسنز میں بھی یوز کرتے ہیں آچھا پہلی چیز یہ کہ بہت سارے کانٹریز میں ہم مسلمانوں سے دھونی دیتے ہیں کہ ہم ایک حدیث کو زندہ کریں خوشبو اس کی بہت اچھی ہے لیکن لوبان جو اٹسل فل آف فائبر ہوتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے پہلی چیز آپ کے گھروں سے اٹراف سے کیڑے مکاروں کا خاتمہ کرتا ہے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور سب سے بڑھ کے نیگٹیویٹی کو ختم کرتا ہے نیگٹیویٹی کو ختم کرتا ہے اور اس کا بہت سارے کانٹریز میں جو استعمال ہے وہ آپ کے جو باڈی کی بلوکیج ہوتی ہے انرڈی کی بلوکیج اس کو انلوک کرتا ہے کبھی کبھی نہ آپ بہت ڈل بھی ہو جاتا ہے آپ سے نہیں کچھ کیا جا رہا تھا آپ کا دماغ پروڈاکٹیویٹی سب زیرو ہو جاتا ہے بلکل 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 ہماری بیماری ہوتی تو ہماری باڈی کا انرڈی فلو رکھتا ہے تو اس کی دھونی سے صرف دھونی سے جو ہے وہ بلوکیج کھل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کو ہم مختلف میڈیسنز میں استعمال کرتے ہیں اگر جیسے پیت کی کیڑوں کی ہم بات کریں تو ہم لیں گے لوبان ساتر اور انار کے چھلکے اس کو پانی میں پکاتے ہیں اور صبح دوپہ شام ایک ایک چمکے بڑے اور ان کو پیلایا جاتا ہے تو پیٹ کے جو کیڑے اچھے لوبان ہی کس ہوتا ہے دیفرنٹ فارم میں آتا ہے یہ تو ایک فارم یہ ہے اس کو الگ الگ فارم میں آتا ہے تینوں کو پکا لیں مطلب تینوں کو پکا لیں پانی جسے آپ نے ایک گلاس پانی لیا اس میں لیا اس میں آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے لوبان کا ڈالا آدھی چمچے آپ نے اس کی ڈال دی اپنا ساتر کی اور ایک ٹکڑا یا دو ٹکڑے آپ کے انار کے چھلکے کے ڈال لیے فریش ہوتا بہت اچھا ہے انتو ڈائے لے سکتے ہیں اس کو پکا لیا جب پانی ہاف ہو جائے گا اس پانی کو آپ نے الگ کر لیا اس کو ون ون سپون کے حساب سے اگر ایک سال سے بڑے بچے ہیں ایک سال سے پانچ سال تک تو ون ٹی سپون اگر تقریباً آٹھ سال سے بڑے بچے تو ون ٹیبل سپون اور اس سے بڑے ہیں تو تقریباً دو ٹیبل سپون کے حساب سے آپ نے اس کو دینا ہے تو دھونی کا بھی طریقہ بتا دیں پھر تو دھونی کا طریقہ دیں کہ کوئلہ تو رکھا ہے نورملی جو ہے اس کے لبان جو جلانے کا لبان آرام سے مل جاتے ہیں ڈیفیوزرز مل جاتے ہیں آپ اسے کوئلہ گرم کر کے اس کے پر آپ نے تھوڑا سا ساتر ڈال دیا اور اس کا کرش کر کے یہ ڈال دیا تو اس کی جو اسے نا آپ کا اور آپ اپنے گھر میں اس کو پوری دھونی دے سکتے ہیں یا جو ڈیفیوزرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیئے تو وہ خود ہی آپ الیکٹرک جو ڈیفیوزرز آتے ہیں اس میں آتے ہیں اچھا اس کا آئل بھی ملتا ہے اس کا آئل بہت زیادہ لبان کا آئل ہے فرنکنسنس کہلاتا ہے یہ اور بڑا ایفیکٹیو ہے آپ کی بہت ساری چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے لیکن اسکن ٹائٹنک کے لیے اسکن کو فرم کرنے کے لیے یا پورے جسم پہ اپلائے کر سکتے ہیں پورے جسم پہ کر سکتے ہیں اسکن فیس کے اسکن کو لیفٹ کرنے کے لیے باڈی کے لیے ڈیفرنٹ چیزوں میں ملا کے یا سمپل آپ اس کو کسی بھی تیل میں ملا کے آپ باڈی کی مالش کریں جن کو ہوتا ہے کہ وزن کم کرنے کے بعد آپ کے اسکن لوز ہو گئی ان کو اسکن فرم کرنے کے لیے بہت ایفیکٹیو اور جو کیلے مکورو نے کارٹیوس کے نشان اچھنگ وغیرہ ہوتی ہے اس پہ بھی آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں ورنہ صرف لبان کو پانی میں گھول کے آپ نے سمپل وہ لگا لینا ہے تو اس کی اچھنگ بھی ختم ہو جائے گی اس کو فائی طرح پر ہیل بھی کر دے گا خیافات ہے اچھا اور یہ جو مجھے اس پر سکتے ہیں انار کے چھلکے ہیں انار کے چھلکے ہیں یہ گائے فارم میں دیکھیں انار کا جیسے سیزن اپنے گھر میں خود سکھا لے تو وہ پورا سال استعمال کر سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل پر آپ کی ابھی تک یہ ساری آگئی کے نہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے کچھ آگئی ہی اچھا لوگ بتا رہی ہوتے ہیں اس ساری ہوتے سے کہ لوگ خود سوال کر رہے تھے کہ یہ بتایا تب یہ بتا دے اس کے ساتھ ہم اور کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں جسے آج کل مچھر بہت ہیں کہ گھروں میں لبان کی دھونی کی پریکٹس کر لیں لوگ کہتے ہیں جی دھویں سے ایلرجی ہو جاتی ہیں یا دھویں سے ایدمہ ہو جاتا ہے جب تب میں اس کا موجود ہے تو اس پر کوئی شکی گنجائش ہی نہیں جیسے نور بھائی نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس یقین سے کریں کہ آپ کی بیماری بھی دور ہوگی اور آپ کا ہر بھی پاک اور پیوریفائر ہے اچھا ہمیں کل تک ہی بھائی نے بتایا تھا اچھا ہمیں کل تک ہی خورت ہے تو وہ وہ چیزی رہ بھی دھونی کا ہے ہماری ٹھے ہیں یا کشیز بھی پاک جیسے ہیں جیسے کل کاشی بھائیی ہیں کاشی بھائی bahی سای بھی دیا ہے آپ کے مطلوب کی لے بھی خوشب کی لیوزی وہ دونوں ہی سیکھتے ہیں بیکٹریال اس سے بھی خیال ہے اور میرے خیال ہے کہ CANADA جیسیمانی اور باتنی بھی دونوں کی تختیر کیلئے is جیسے ڈیکی تک ہی بھی دور کریں ایسے مسکیٹو رپیلٹ اب لگاتے ہیں تو یہ نیگٹیو رپیلٹ اپنے گھر میں اگر تیز سیکنڈ میں ایسی کاشی بہتا ہے ڈپریشن کا شوق بھی ہوتا ہے کسی کو اردو میں کہ میں یہ دنیا مجھے جینے نہیں دیتی ڈپریشن کا شوق نہیں ہے مظلوم بننے کا شوق اچھا پیٹی وہ ایک سل پیٹی کی ایک سل پیٹی ہے دپریشن میں تو انسان کو خود سمجھنی آ رہی ہوتی کہ میں چاہتا کچھ ہوں ہو کچھ رہا ہے مجھے پیٹی اس کا دنیا تو بہت면 چاہیے بہت نگیب پیٹی بہت خوف مجھے اگر چیز سی کے لئے کہ اپنے بہت خوف سکتے ہیں بہت نشات خوف پاکی پاکی اس سے کہا خوف پاکی وہ ہے اس دیو داس کو وہاں پہ دولگانی چاہیے وہاں پہ امی کی چپل اور چپیڑ جا ہے وہاں پہ امی کی چپل اور چپیڑ جو دور پہ کاری چھوڑی بھی چھوڑی صاحب بخصہ بچیشنی مرد کی بات حالی روز ہے